اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو میر چینل اول ٹائم ٹیپس تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور خاص طور پر دعا ہے فلسطین کے لوگوں کے لئے اللہ پاک ان کے لئے بہت زیادہ آسانیہ ویدہ کرے اور مسجدیں اقصہ کو اللہ پاک ازادی نصیب فرمائے جو بھی ہمارے ملک میں اور ہر جگہ جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرنے جا رہی ہوں عید کا ویلوگ میں جانتی ہوں بہت لیٹ ہو گیا لیکن میں ان کا چلے اب بنایا ہے شیئر تو کرنا ہے تو بس بہت لیٹ ہو گیا تھا بس چھوٹا سا ویلوگ ہے اگر آپ کو اچھا لگیا ہمیشہ کی طرح لائک کریں کمیٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں گا بیل آئیکل ضرور پیس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے سین یہ چاند رات کا سین جب ہمیں پتہ لگا تھا رات کے ساڑھے گیارہ رنگ کا ٹائم تھا تو پھر ہم لوگ بہت ایکسائٹڈ ہو گئے تھے اور پھر ہم سب لوگ گئے تھے ایک آنٹی ہے جو گھر پر چوڑیاں چڑھاتی ہیں ہم ہر عید پر ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ایک چیز فیلنگ بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو تھینکیو ممہ آپ ہمیں لے کر گئیں بہت مزہ آتا ہے ہم اس چیز کو بہت انجوائے کرتے ہیں چاند رات پہ چوڑیاں نہ ہوں تو پھر مزہ نہیں آتا تو پھر اب ہم سب لوگ مل کر وہاں گئے تھے چوڑیاں چڑھوانے یہ میری چھوٹی سسٹر ہے انہوں نے چڑھوائی تھی پہلے کھزرہ ڈلوائی تھی اور یہ ممہ ہے تو سب نے اپنے جو سوٹ کلرز تھے سب نے اسی طرح کی چوڑیاں ڈلوائی تھی جس جس کا جو کلر تھا سیم تو اس کے بعد ہے نیکسٹ ڈے عید کا کچھ زیادہ تو میں شوٹ نہیں کر پائی تو یہ ہے جی کھزر اس نے بنائی تھی ٹک ٹوک ویڈیو تو یہ اس کا ڈریس تھا عید کا ویڈیو میں شیئر اس لیے وائسز کی دوسری ہے تو ان کو پیرائٹ کی وجہ سے میں نے وہ شیئر نہیں کی تو یہ تھا کھزرہ کا ڈریس ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس کا پرپل کلر کا فروک تھا یہ دیکھیں اور ساتھ میں یہ سیام بھی ہے سیام کا ملٹی کلر کا فروک تھا یہ ان کی ٹک ٹوک کی ویڈیو تھی تو میں انکہ چلیں اسی طرح بیچ میں لگا لیتی ہوں اس طرح ساؤنڈ کی وجہ کوپی رائٹ کی وجہ سے نہیں لگایا سیام پاتمہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے دونوں سسٹرز اور یہ ہے جی میرا عید کا ڈریس فسٹ ڈے کا یہ تھا جی آج کل آپ کو پتا ہے کہ میرر کا کتنا ٹرینڈ ہے تو یہ ممہ ہمارے لیے لاہور سے لیبرٹی سے ہمارے لیے ڈریس لے کر آئی تھی میری جو چھوٹی سسٹر اس کا بلیک ہے تو میں نے پیچ سلیکٹ کیا تھا یہ بہت ہی آج کل ٹرینڈ ہے آپ کو پتا ہے میرر کا اور بہت پیارے تھے یہ مسوری جو لون ہوتی ہے اس کے اوپر یہ میرر کا ورک ہوا ہوتا یہ صحیح کھڑھائی تھی آج تو لیس بھی چل رہی ہے یہ ہی یہ لیس نہیں تھی یہ اس کے اوپر ایمبرائیڈی ہوئی تھی فکس تھے یہ تو بہت پیارا تھا لائٹ سا ورک تھا گلہ تھا اور سائٹوں کرتے کی طرح ساتھ میں میں نے یہ بالیاں پہنی تھی اور یہ لائٹ سی چوریاں اور یہ نیل پینٹ میرا اس کے ساتھ میچ ہو گیا تھا تو یہ ٹروزر اس کے ساتھ یہ ڈبٹا بھی بہت پیارا ہے جو لائس اس پہ لگی ہوئی ہے کرتے پہ وہی سیم پھر ماما نے ہمیں ڈبٹوں پر لگوا گئے دی تھی اور یہ ساتھ میں سوفٹی تھی یہ بھی ماما خود پسند کر کلائے تھے ماشاءاللہ ان کی چوائس خود اچھی ہے تو ہم خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جو پسند ہے وہ آپ ہمارے لئے لے آنا میرے حضبن کا تھا وائلڈ ڈریس دیکھیں آپ سب کو کہیں گے عید مبارک تھوڑا سے سین میں نے ان کا لیا عید مبارک آپ سب کو اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں آپ کو ہزاروں خوشیاں دیکھیں نصیب کریں اور ہزاروں عیدیں نصیب کریں آمین کہیں جی میں نے ڈریس پہن لیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگا تھا تو سب نے بہت عریف کی تھی اور گرمیوں کے صاحب سے بہت اچھا تھا لائٹ سا کام تھا عید پر دل بھی کرتا ہے کوئی فینسی ڈریس اور پھر وہ پہنے بھی نہیں جاتے لیکن یہ بہت ایزی ہے آپ میرر کا ورک ایزی بھی رہتا ہے سمپل لیس لگا لیں یا اسی طرح امرارڈی بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھیں عزبن کے جو کرتا ہے اس کے اوپر پیچھ گڑھائی تھی وہ صحیح سے نظر نہیں آئی ویڈیو میں تو اس کے بعد ہم سب لوگ گئے ہیں دریا پر کیونکہ گھر پر بچے بھی بہت زیادہ بور ہو گئے تھے آپ کو پتا ہے عید ہے بچے باہر نہ جائیں تو پتا نہیں لگتا تو چلے ہزبن کہہ رہے تھے چلے میں آپ لوگوں کو دریا پر چکر لگوا لاتا ہوں وہاں پر سکتی تو بہت ہی اترنے نہیں دے رہے تھے گاڑیوں سے صرف ہم نے گاڑی میں ہی چکر لگایا تو دیکھیں پہلے اس جگہ پر اتنا رش ہوتا تھا کہ گاڑی کھری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی تھی یہاں یہ ہم لوگ اتنا ایزی رام سے ہم لوگوں نے چکر لگایا کوئی رش نہیں تھا کوئی کچھ نہیں یہ دیکھیں خیزر آپ کو آئے کر رہا ہے یہ دیکھیں چند لوگ آئے ہوئے تھے بس کوئی اتنا خاص رش نہیں تھا اب تو وہ عدوں کا مزہ ہی نہیں رہا جیسے ہم لوگ عدیں انجوائے کرتے تھے خاص طور پر بچوں کے لیے وہ چیز نہیں رہی یہ دیکھیں اب ہم لوگ واپس جا رہے ہیں صرف ہم نے چکر لگایا رکھ کے نہیں کہیں کیونکہ پولیس جگہ جگہ پر کھڑی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ نہیں رکھ سکتے بس لوگ اسی طرح انجوائے کر رہے تھے تو وہ جو سائیڈوں پر نے بہت ہی زیادہ ہمیں رشتے میں تنگ کیا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گئے تھے زمزم کیشن کہہ دی بچوں نے لینی تھی کچھ چیزیں تو بچے تنگ کر رہے تھے کہ وہاں پر ہم لوگ رکے نہیں ہیں تو پھر ہمیں زمزم لے جائیں تو پھر وہ بچے گاڑی میں ہی تھے میں اور میرے ہزبن آئی تھے یہاں پر انیزہ آئی تھی تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کے لیے کیا چیزیں لیں کیا نہیں کیونکہ گلہ خراب کر لیتے ہیں یا کھٹی مٹھی چیزیں خود پسند کر لیتے ہیں تو پھر میں خود آئی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کیا کیا ان کے لیے لے لوں تو یہاں پر ہم لوگ ان کے لیے چیزیں لے رہے ہیں خود بھی میں نے اپنے لیے کچھ سنیکس لیے انیزہ نے اپنے لیے لیے اور میں نے بچوں کے لیے تھوڑی سی لی شوپنگ کی گرمی بھی اتنی ہیں بچے باہر بھی نہیں چیزیں لینے جا سکتے تو پھر اسی طرح ہم اکٹھے ہی ان کے لیے لے لیتے ہیں وہ ایزی رہتے ہیں نہیں تو بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں بار بار دیکھیں میک اپ پر میں نے کوئی دیکھیا تھا وہ اچھا سا لائٹ سا گیا تھا زیادہ ڈارک نہیں کیا تھا گرمی تھی بہت زیادہ پھر یہ دیکھیں ساتھ میں انیلزہ ہے اور یہ خزرہ بھی آگئی تھی کہہ رہی تھی ماما مجھے بتاؤ آپ نے کیا کیا لیا تو لیکن تب تک ہم چیزیں لے چکے تھے بل بنا تھا یہ خزرہ کا ڈریس تھا اور یہ میں نے لی تھی ان کی چیزیں تو ہم چیزیں اسی طرح ایک چیسی لیتے ہیں تینوں کی سیام کی خزرہ خزر کی دوراج تو بھی بہت چھوٹا ہے اس کے لیے ہم اتنا نہیں لیتے تو شام ہو گئی تھی شام کو پھر ہم نے کھائے تھے پکوڑے اور ساتھ میں تھی بریانی بریانی بہت زیادہ تیسٹی تھی انیلزہ نے بنائی تھی ماشاءاللہ اس کے حال میں بہت زیادہ ذائقہ ہے اور پکوڑے بنائے تھے میری چھوٹی سسٹر اسما نے ماشاءاللہ وہ پکوڑے وغیرہ جیپس وغیرہ بہت تیسٹی بناتی ہے اور بچے کھا رہے تھے اپنے نوڈلز یہ بچوں نے انیزہ نے منگوائی تھی آن لائن یہ اپنے سٹیکس نوڈلز وغیرہ کھانے کے لیے تو بچوں کو بہت زیادہ شوک جڑا ہوا تھا ہم نے بھی ان سے کھانے نوڈلز تو پھر میں نے ان کو نوڈلز بنا دیئے تھے کیونکہ تھک بھی گئے تھے صبح سے پہلے بار بھومنے گئے تو پھر اسی لیے تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد میں نے بنائی تھی چائے پکوڑوں کے ساتھ چائے نہ ہو تو پھر مزہ نہیں آتا تو شام کا ٹائم تھا چائے تو پھر سب کو دل کرتا ہے شام کو چائے پینے کو تو یہ جی سیکنڈ ڈے کا وہ لوگ سیکنڈ ڈے ہم لوگ گئے تھے میں گئی تھی اپنے بھائی کی طرف لونکہ ان کے گھر آیا ایک نیا ننہ منہ سا مہمان تو کافی دیر ہو گئی تھی اس کو بھی دیکھنا تھا اور ویسے بھی عید تھی بچے زد کر رہے تھے گھر رہے کر بہت زیادہ بور ہو گئے تھے تو اسی لیے پھر اب ہم لوگ ادھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں کھزر اور کھزرا تو یہاں پر ہم لوگ رکے تھے گاڑی میرے عزبن نے لینا تھا کیک تو ان کے لیے کہ جو ہم لے کے جائیں کے ساتھ فروٹ وغیرہ کا دل نہیں تھا کہ فروٹ وغیرہ روزوں میں اتنا کھایا تھا ہم نے کہا مٹھائی بھی نہیں تو پھر ہم لوگ نے کیک ہی لے لیا تھا تو یہاں ہم لوگ بیٹ کر رہے ہیں وہ بیکری سے کیک لینے گئے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ ان کا بیٹ کر رہے ہیں موسم بہت زیادہ گرم تھا اتنا کوئی خاص نہیں تھا گرمی ہو گئی تھی کافی زیادہ سیکنڈے پہ اور یہ دیکھیں یہاں پر اب ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کھانے میں انہوں نے بنائے تھا بریانی تھی اور ساتھ میں بیف کا سالن تھا بھابی نے بنائے تھے دونوں چیزیں بہت ٹیسٹی تھا ماشاءاللہ خانہ وہ زائقہ ہے ان کے ہاتھ میں تو اس کے بعد یہ دیکھیں ساتھ میں دو رائتے تھے ایک تھا زیرے والا اور ساتھ میں دنیا پدینے والا اور ساتھ میں صلاحات تھا کھانا ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی تھا ہم لوگوں نے کھانا پینک کھایا اور پھر بچوں کو ایدی دی اور جو چھوٹا سا نرنہ مونہ مہمان ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشاءاللہ وہ بہت کیوٹ ہے دیکھیں یہ سامنے میرے بھائی کی بیٹی بیٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت شرارتیں کر رہی تھی کھانا نہیں کھا رہی تھی آپ کو بہائی کر رہی ہے فاطمہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ شمیر علی میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ میں نے ڈریس پہنا تھا سیکنڈ ڈے پھر دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کیوٹ بی بی ہے تو یہاں میرا ڈریس صحیح نہیں نظر آ رہا تھا میں ان کے چلو ایسے آپ کو دکھاتی ہوں بازوں پر یہ ڈیزائن بنا ہوا ہے اور فروک سٹائل ہے یہ تو بہت پیارا ڈریس دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کیوٹ بی بی اللہ پاکس کے نصیب اچھے کرے اللہ پاکس کو آنے والی زندگی میں کامیاب کرے بہت پیارا بی بی ہے بس اس کے بعد قریبا ہم نے ایک دن کا سٹیک کیا تھا اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں گھر واپس تو واپسی پر یہ دیکھیں یہاں پر ہم لوگ پسند آیا تھا سب کو بہت پیارا لگا تھا تو میں اید کی ریس کلیکشن انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ الگ سے شیئر کروں گی تو یہ میرا چھوٹا سب لوگ آپ کو کیسا لگ ہے مجھے بتانا ہے مجھے کی طرح لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل